ہائے پروفائل لوگ انوالڈ ہیں پرسنیلٹیز ایسی انوالڈ ہیں تو آج مشاہد اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی حاکم وقت کے بچے ساتھ ساتھ گھنٹے غائب رہتے ہیں ان کی ماں پریشان رہتی ہے تو سر یہ بات تو پھر درست ہے نا سادیہ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ارز کروں کہ جو اتزاز صاحب نے کہا جو آپ نے ان کا سنوایا ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں یہ بقاعدہ جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آن پرپس کی جا رہی ہے بائی ڈیزائن کی جا رہی ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اورکیسٹریٹیٹ ہے یہ میری ٹیک ہے اس لیے کہ یہ جی آئی ٹی بھی ان کو مکمل طور پر پاک نہیں کر سکتی تو وہ پہلے ہی اس کو کر رہے ہیں کہ کوئی چیز آئے کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حسین نواز صاحب کی تصویر لیک ہوئی وہ تصویر لیک نہ جی آئی ٹی کر سکتی ہے نہ کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے یہ سوائے حکومت کے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں جو آئی بی کے پاس ہوتے ہیں ملک صاحب اس وقت بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے میں حکومت میں رہا ہوا ہوں آئی بی کے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں جو ایف آئی اے کے پاس ٹولز ہوتے ہیں جو ان کی اور انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ وہ یہ تو یہ تصویر تو لیک سو فیصد حکومت کی طرف سے ہوئی ہے نہ جی آئی ٹی کر سکتی ہے نہ وہ کر سکتی ہے دوسرا عرض یہ ہے ایک طرف ہم ذکر کرتے ہیں امیر المومنین کا ایک طرف ہم ذکر کرتے ہیں ہمارے جو ہمارے ہو کے گزرے ہیں خلفائے راشدین ان کا اور دوسری طرف یہ کہ حاکم وقت کا بچہ ساتھ ساتھ گھنٹے اور جو بے گناہ قوم کے بچے ساتھ ساتھ گھنٹے الٹے لٹکایا جاتے ان کا کچھ نہیں اور وہ کرسی میں بیٹھ کے اپنے سوالوں کے جواب دے تو اس کی ان کے دل پہ تکلیف ہوتی ہے دوسری رہی بات پرویز ملک صاحب جس طرح افروارت ہے ملک پرویز صاحب اور ان کا خاندان یہ اور طرح یہ یہ لوگ سیاسی خاندان وضع دار لوگ ہیں ان کو کمپیئر کرنا آپ نے ڈاوز اور ہاگ کہا رہا میں ان کے ساتھ زیادتی سمجھتا ہوں ان کو کمپیئر کرنا رانس ناؤل اور نحال آشمی جیسے لوگوں سے